میرے سارے بھائیوں کے لیے آج کا ویڈیو بہت سپیشل ہے ہر وہ آدمی جو ایمان والا ہے یا جس کے اندر ذرا سی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ان سب کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو بنانا نہیں تھا بھائی جن میں نے یہ ہوا اس طرح کہ کل رات کو یعنی کہ بیس مارچ دو ہزار بیس گھنری نین سے میری آنکھ کھل گئی اور میرے رب نے مجھے کہا کہ ویڈیو بناؤ ورنہ میں نے ویڈیو بنانا نہیں تھا اور آپ کو حیرت ہوگی جو بھائی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی اس طرح کا ویڈیو بنایا ورنہ ہمیشہ فرمائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کے مطابق ہم لوگ اپنا ویڈیو بناتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی ویڈیو بنایا نہیں اس سے پہلے آئیں اب اصل چیز پہ آتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا یا اللہ نے مجھے دکھایا کیا میں نے رات ہی اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ صبح جیسی مجھے موقع ملے گا میں وہ ساری چیزیں اپنے سب دنیا کے بھائیوں سے ڈسکس کروں گا جو اللہ نے مجھے دکھائیں ایک ایک کر کے یعنی کہ میں سونا چاہتا تھا لیکن مجھے نین نہیں آ رہی تھی اللہ ایک ایک کر کے وہ مووی میرے آگے چلا رہا تھا وائرس آیا ہے بھائی جن پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے وہ بھائی سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے وہ وائرس نہیں دکھایا مجھے اللہ نے مجھے کچھ اور دکھایا چند مہینے پہلے بھائی جن کشمیر میں کرفیو لگا اور ٹوٹلی فریز کر دیا انہوں نے کشمیر کو وہاں کے ٹیلی فون سرویس وہاں کے انٹرنیٹ سرویس وہاں کا آنا جانا ٹوٹلی سیل جیم پیک آپ سمجھ گئے اللہ نے مجھے کیا دکھایا یہ دیکھیں بھائی جن یہ میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا میسیج کیا ہے تمام مسلمان ایک جسم کی مانے دیں اگر اس جسم کے کسی حصے کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھیں میں اپنی انگلی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس انگلی میں ذرا سی بھی سوئی لگے گی نا میرے پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوگی وہ بھائی ہمارے بھائی جن وہ بہنے وہ مائے ہماری وہ بیٹیاں وہ چاچے وہ دادے وہ سب ہمارے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں مہینوں خون کی ہولی عزتیں لوٹی گئیں قتل و غارت خوراک بند کر دی پانی بند کر دیا سمجھے آپ اللہ نے مجھے کیا دکھایا کیا ہوا بھائی جن کون سا تیوار دنیا میں نہیں ہوا کون سا تیوار نہیں ہوا بھائی جن کس نے ہیپی نیئر نہیں منائی سمجھ رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کس نے ویلنٹین ڈے نہیں منایا کس نے وومن ڈے نہیں منایا کس طرح میڈیا ہمارے کنجر کھانے کو پرموٹ کرتا ہے اور ایک ایک چیز دکھاتا ہے کیا شراب کھانوں میں شراب بند ہو گئی کیا ابھی کرنڈ ڈیٹ میں میچے سو رہے تھے لوگوں نے جوا کھیلنا بند کر دیا نہیں نا سب کچھ پوری دنیا میں ویسی چلتا رہا ٹیبل ٹاک نہیں بھائی جن ٹیبل ٹاک نہیں ٹیبل ٹاک نہیں ایک تفہ صرف ایسا ہوا کہ ہمارے کھان صاحب کی زبان سے نکلا ہے اسیمبلی کے بیچ میں کہ کیا میں ان پر حملہ کر دوں جی بھائی جن وہ جو کھان صاحب کی زبان سے نکلا گھنا اللہ کرے کہ ایسا وہ کر دیتے تو پھر سب کو پتا چلتا کہ یہ چند لوگ ہیں جو ظالم ہیں جو ان مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں باقی انڈیا کے جو ہندو ہیں وہ سب کھان صاحب کے ساتھ ہوتے جو سکھ برادری ہے ہماری وہ بھی کھان صاحب کے ساتھ ہوتی جو مسلمان سارے ہیں وہ بھی کھان صاحب کے ساتھ ہوتے پوری دنیا خاموش رہی بھائی جن پوری دنیا خاموش رہی اور خاموش ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا جو مومن ہوتا ہے نا جو مسلمان ہوتا ہے اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا اللہ کے پیارے نبی کی دعا ہے جو میرا رب کبھی بھی رد نہیں کرتا جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وہ اللہ نے قبول کر لی ہم آئی شکلیں نہیں بدل رہی نا بھائی جن زمین نہیں کھل رہی نا ہم لوگ اندھا گرک نہیں ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے صاحب لحظوں میں کہہ دیا شرک کرنے والا منافق ظالم جب ظلم ہو رہا ہو اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہ کریں آپ اس سے زیادہ بڑے گنے گار بن گئے وہ ظالم آدمی کو بھائی جن اوارڈ دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں تمگے دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں پھر میرے رب کی لاٹی بے آواز ہے بھائی جن پھر اللہ نے کہا میں دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا تم کو پوری دنیا کھاموشتی نا بھائی جن اب امیر آدمی جیسے میں نے اس سے پرانا ویڈیو بنایا تھا میں نے اس میں بولا تھا غریب آدمی کو کیا بھائی جن ایک دفعہ دو دفعہ سو دفعہ پچاس دفعہ مرتا رہتا ہے وہ دن میں اللہ نے کہا نہیں آپ نہیں وہ میں قادر ہوں جتنے غریب ماننے ہوں کے میں ماروں گا اب امیروں کی باری ہے ملینز میں کھیلنے والے بھائی جن سڑکوں پہ آنے والے ہیں اور چند سڑکوں پہ آ چکے ہیں نہیں سمجھ آ رہی کسی دنیا کو یہ بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ رات و رات زمین پہ کیوں آ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی جن کسی نے کچھ نہیں کیا وہ میرے رب کی شان ہے میرا رب دکھا رہا ہے کہ یہ مزے لینے والے بڑا ہومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اینیملز رائٹس کی بات ہوتی ہے بھائی جن ایک کتا گیا سڑک کے اوپر آ جائے کہ میٹیاں بیٹھ جاتی ہیں دنیا میں فائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کتا کتا کیسے مر گیا سڑک پہ آ کے کتا بیمار تھا مالک نے ٹھڑے مار گیا اسے گھر سے اتنا ظلم کتے کو لات ماری یہاں بھائی جن ہزاروں لاکھوں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا سب نے آنکھوں پہ بٹی باندھی ہے باندھے رہے بھائی جن سارے باندھے رہے میرے رب نے رات مجھے پوری مووی دکھائی ہے اور اللہ سے میرا وعدہ تھا اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کیوں نہیں سوچا تمہارا ایک چینل ہے تمہارا نیٹ ورک ہے دنیا پوری ہر بندہ پوری دنیا کے آخری کونے میں تمہارا ویڈیو دیکھتا ہے تم نے کیوں نہیں یہ بات آگے کنوے کی میں نے رب سے اپنے معافی جب بھی مانگی اور اب بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھے کشمیر پہ ویڈیو بہت پہلے بنانا چاہیے تھا بہت پہلے ویڈیو بنانا چاہیے تھا جیزن یہ ظلم کی کہانی شروع ہوئی تاکہ میں اس ایک بوند کی طرح اپنا حصہ ڈالتا جس طرح وہ ایک پرندہ آتا تھا اور ایک بوند آگ کے اندر ڈال کے جاتا تھا اور کہتا تھا حشر والے دن میں اللہ کو بتاؤں گا کہ اس آگ کو بجانے میں میں نے بھی حصہ ڈالا یہ لے بجان دیر آئے درست آئے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کچھ نہیں ہے بجان یہ کچھ نہیں ہے آپ سو ٹوٹ کے لگائیں اس پہ سو ٹوٹ کے لگائیں اللہ نہیں چھوڑے گا انہیں اللہ نہیں چھوڑے گا بڑی بات کرتے ہیں نا کہ ہم علمدار ہیں ہم دنیا میں امن پیدا کرنے والے ہیں ہم مجرموں کو صدا دینے والے ہیں بجان مسلمان ملتوفے دے رہے ہیں ان کو جو کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور بزنس دیں گے تمہیں اور تم سے بزنس بڑھائیں گے کیوں یہ جو تم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہو جو کشمیریوں کو مار رہے ہو بڑا نیکی کا کام ہے ٹھیک ہے بجان ٹھیک ہے بس اللہ خوش رکھے بس ساروں کو میں بڑی اچھی رہا جانتا ہوں بجان ہندووں کی یہ سوچ نہیں ہے سکھوں کی یہ سوچ نہیں ہے کرسٹین برادی کی یہ سوچ نہیں ہے کوئی بھی ان میں ظالم نہیں ہے یہ چند چھوٹے سے چند گروپ کی صورت میں لوگ ہیں جو مسلط ہو گئے ہیں ہندوستان پہ اور جو اس طرح ظلم اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں بھائی جن وہ بھی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی عزت روزانہ لوٹی جا رہی ہیں کیسے آپ جشن منات سکتے ہیں بڑا وومن ڈے کے ڈراما کھیلے نا ابھی آپ نے پاکستان کے اندر کیسے کیسے بھائی جان اللہ کے رسول کا حکم ہے آپ حکم مانتے نہیں ہوں کہاں گئے ڈپٹے بھائی جن کہاں گئے ڈپٹے چھوڑ دیں بھاڑ میں کی دنیا ساری پاکستان کی بات کروں گا صرف نہیں کروں گا کسی اور کو ڈسکس کہاں ہیں ہماری ماں کے سر کے اور سینے پہ ڈلے وے ڈپٹے کہاں ہے وہ نظر نہیں آتے کسی کو فتوے لگانے والے فتوے لگا دیتے ہیں دو ڈیالوپ پہ دو ہزار ڈیالوپ بول لیں بھائی جن کوئی فرق نہیں پڑتا حکم ہے سینہ ڈھاپ کے رکھو سینے کے مننگا نہ چھوڑو کون مانتے ہیں اس حکم کو سمجھنے والوں کے لیے بھائی جن اشارہ کافی تھا جو میں نے ویڈیو بنایا تھا کچھ نہیں ہے بھائی جن توبہ کریں معافی مانگیں اور ان مسلمانوں کے حق میں آجیں سارے نکل کے اللہ خود ہی یہ وائرس ختم کر رہے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں